السلام علیکم رحمت اللہ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر مکمل کا اپنے اتار کر نہائے تو کیا اس کے بعد اگر وہ نماز پڑے تو کیا اس کے لئے وضوء کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو کیسے اس کا وضوء ٹوٹ جاتا ہے یہ دو سوال ہیں دیکھیں اگر دیکھیں آپ دور پر جو نہایا جاتا ہے وہ بلکل برہنہ نہایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو نہائی تب جاتا ہے ہاں کہیں ٹول مگرہ پر نہا رہا ہے یہ نہر پر تو کہیں پر چلا گیا تو پھر اجاری بات ہے سب کے سامنے تو نہیں اتارے جا سکتے پھر وہ انسان کچھا مگرہ پہنے کے نہا لیتا ہے تو اگر کوئی شخص بلکل برہنہ ہو کر نہا آتا ہے غسل کرتا ہے اور غسل اس نے جیسے غسل کا طریقہ بھیسے کیا غسل کا طریقہ کیا ہے تین دفعہ تین فردہ غسل کے تین شرائد ہیں تین دفعہ کولی کرنا تین دفعہ لاکھ میں پانی ڈالا اور سارے جسم میں پانی بھانا جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہے اگر اس نے ایسے غسل کیا ہے چاہے اس نے کوئی چیز پہنے رکھیتی غسل کیا ہے چاہے بلکل برہنہ تھا اگر اس طرح غسل کر لیا ہے تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا اگر اس طرح کیا ہے غسل کی شرائد کا خیال کرتے ہوئے کولی کیا ہے روزہ ہے تو آپ نے کولی کا روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا ہے روزہ ہے تو ناکے پانی ڈالا روزہ نہیں تو ناکے نرمڈ تک پانی پہنچ آنا ہے اس طرح کیسے آپ غسل کر لوگے تو آپ کو پھر نماز کے لیے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ایسا غسل نہیں کیا ہے ویسے جب پانی گیر ہے تو اس کے بعد نماز کے لیے کوئی رفاق پڑھنے کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اس طرح کیسے شرمگا کوئی بندہ ہاتھ لگا دیتا ہے کیونکہ شرمگا کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے شرمگا کو بہت ہاتھ لگا شرمگا کو ہاتھ لگایا اور قطرہ نکل گیا اس صورت میں وضو ٹوٹے گا یہ تھا آج کا مسئلہ دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اسلام علیہ وآلہ وسلم